خانہ کعبہ میں توفان نے تہل کا مچا دیا دیکھئے توفان آتے ہی کیا موجزہ ہوا السلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ میں توفان کہانا کعبے کے غلاف کا اڑ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اس بار اللہ نے حاجیوں کے حج کو شاید قبول نہیں کیا اور اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار بھی کیا ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بات کی حقیقت سے آگا کریں کہ ایسا کیوں کر ہوا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ متعلق ہو سکیں جی تو دوستو وقتاں فوقتاں توفان کا خانہ کعبہ کا رخ کرنا دنیا بھر میں سہلاب اور توفان کا آنا پائے در پہ زلزلوں کا زمین پر تباہی مچانا غلاف کعبہ کا اڑ جانا کئی سالوں سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا آ رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ایسی آفات کا پہ در پہ آنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اب کسی برے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بنو عباس کا دور تھا تقریباً چھ سو یا ساڑھے چھ سو سال پہلے کا حج تھا مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہو کر لبائک اللہ ہما لبائک کی فلک شکاف صدائیں بلند کر رہے تھے ہر طرف احرام پہنے حجاج کرام کا ایک لاؤ لشکر تھا کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اچانک آسمان پر کالے بادل اٹھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئے ایک توفانی ہوا چلی اور ہوا نے ہر چیز کو اٹھا کر دور پھیک دیا آجی تیتر بطر ہوئے تو ضرور لیکن توفان کشتیال سن کے شوق حج میں ذرا فرق نہیں آیا وہ ویسے ہی لبائک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تواف کرنے میں مگن تھے زوردار ہوا کے جھوکوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پھڑ پھڑا کر ایک جھٹکے سے وڑا دیا ہوا بھرپور چل رہی تھی اور قریب تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہوا میں اڑ جاتا لیکن ہوا اور کعبہ کے رب کو یہ منظور نہ تھا مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں غلاف ہٹنے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں خانہ کعبہ پر سے غلاف ہٹ چکا ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ سبحاناللہ کا ذکر کیا اس وقت نہ تو فیس بک تھی نہ کیمرے کہ تصویریں لے کر دنیا کو تصویر اپلوڈ کر کے دی جاتی کہ ماشاءاللہ دیدار کیجئے خانہ کعبہ سے غلاف ہٹ چکا ہے اور خانہ کعبہ کی دیواریں سامنے آ چکی ہیں انہیں لگا کہ یہ سب ان پر اللہ کی انایت ہے لیکن در حقیقت یہ ناراضگی کی علامت تھی ہا جی ہج ادا کر کے توفے تحائف لے کر اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن قدرت نے پیغام دے دیا تھا خانہ کعبہ کے وجود سے غلاف کعبہ ہٹا کر تم بھی جاری ہو چکی تھی کہ قدرت تم سے ناراض ہو چکی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہر سو تباہی کے آنے سے ہو جاتا ہے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اس وقت ہوا کے دفان کا آنا اور اس قدر تیز آنا کہ بیت اللہ کے غلاف کا اڑ جانا کوئی معمولی بات نہ تھی اس وقت کئی بزرگان دین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے تم سب کی حج کو قبول نہیں کیا اللہ تم پر غصہ ہے اور انقریب اللہ تم کو سزا دینے والا ہے اپنے گھر میں تم لوگوں کو خانہ کعبہ کا غلاف اور اس کے کپڑے جو خانہ کعبہ کی عزت ہیں ہٹا کر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا تھا کہ انقریب وہ تم سب کو اسی طرح عالم دنیا میں ظلیل اور رسوہ کر کے برے نہ کرنے والا ہے یہ اللہ کے جلال کی نشانی تھی تاریخ کے کتاب کا دوسرا صفحہ جب میں نے پلٹا تو میری آنکھیں پھٹ گئیں مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کا ہوا میں اڑ جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا جس کو اس وقت کے مسلمانوں نے نہیں سمجھا برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ غلاف کا ہوا میں یوں اڑنا کوئی عام بات نہیں تھی اللہ کا عذاب غزب بن کر اسلامی سرادوں پر حملہ آور ہو چکا تھا انہوں نے خوارظم شاہ پر حملے کیا تو دوسری طرف وہ ہندوستان تک پہنچے اللہ کے اس غزب کا نام تاتاری تھا جنہوں نے خوارظم شاہ کی حکومت ان کے کی طرح بہا دی اور مسلمانوں پر تباہی و بربادی کے وہ دروازے کھولے جو آج تک بند نہ ہو سکے تاتاریوں نے نہ صرف یہ کہ بغداد کو خاک و خون میں نہلا دیا بلکہ اسے خش و خاشاک کی طرح تباہ و برباد کر دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو بھی دھڑام سے نیچے گرا دیا اور کھوپڑیوں کے منار تعمیر کر دیئے صرف یہی نہیں قدرت کا انتقام اتنا بھیانک اور سخت تھا اتنا ڈراؤنا اور دہشتناک تھا کہ ان کے ہاتھ و اسپین کی عظیم الشان حکومت کو بھی اللہ پاک نے نیست و نابود کر واکر رکھ دیا اللہ کا جلال تھا جو کسی طرح بھی پر سکون ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور یوں غرناطا کو ایک یہودی لڑکی کے ہاتھوں فتح کروا کر اللہ پاک نے مسلمانوں کی زلط اور بدنامی کا سبب بنا دیا اور شہزادی عظبیلہ کی بدنامی کی مہر لگا دی کہ مسلمانوں کی تلواروں کو اکیلی ایک عیسائی لڑکی نے زیر کر دیا کیا یہ تباہی بے وجہ تھی اللہ کا یہ غصہ بے وجہ تھا بلکل نہیں میں نے دوسرا صفحہ الٹا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی نہایتی خوبصورت اور بھرنہ تاریخ نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کو رقم کیا ہے وہ بھی خلیفہ کے محل کے باہر جبکہ خلیفہ ایک وقت ریشمی لباس میں بیٹا ہوا پانچ سو اخصام کے کھانے کھا رہا تھا لڑکی کا بچہ بھوکا تھا اور وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کھانا لینا چاہتی تھی خلیفہ کی ووج کا سپاہی تھا جس نے اس لڑکی کی مجبوری سے اپنی حوث کی بھوک مٹا لی وہ لڑکی اپنے بھوکے بچے کی خاطر زبان سے تو کچھ نہ بولی لیکن آکھوں سے بہتے آنسوں نے قدرتِ الٰہی کے غزب کو دعوت دے دی ہلاکو اور چنگیز خان کی حملے سے پہلے بغداد اور خوارزم کے لوگ اس بحث میں مبتلا تھے کہ سنی حق پر ہیں یا شیعہ سوئی کے ناکے سے اونٹ آسانی سے گزر سکتا ہے یا ہاتھی ہم لوگوں کا شہنشاہ زیادہ طاقتور ہے یا تمہارا تم شیعہ ہو میں سننی جب خوارزم پر حملہ ہوا تو بغداد کے وزیر آزم ابن القمی نے تاتاریوں کی مدد کی کہ شاہ خوارزم کو شکست ہو جب کسی معاشرے میں اجتماعی اخلاقیات دم توڑنے لگتی ہیں اور لوگ اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنے اپنے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر کوئی بڑی اور عظیم الشان تباہی جنم لیتی ہے پہلے ان پر ظالم اور بد کردار حکمران مسلط ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہامی خانہ جنگی یا کسی بیرونی طاقت کی یلغار سے ہر نیک و بد بلا تفریق بربادی کا شکار ہو جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ تاتاریوں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم سننی ہوئی حشیہ سب کو قتل کر دیا تھا یہ اور اسی طرح کے سینکڑوں عامل تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا قانون خداوندی ہے کہ اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا حد سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم قانون الہی بھی یہی ہے کہ دنیا میں کسی قوم یا حکمران کو ہمیشہ غلبہ حاصل نہیں رہتا اور قوموں کے درمیانی ایام میں تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے قانون قدرت یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی کا خیال پیدا نہیں کرتی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی خرابی ہمیشہ اندر سے واقع ہوتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جب کوڑا متافن ہو جاتا ہے تو پھر نشتر اور آپریشن نہ گزیر ہو جاتا ہے قدرت کا کوڑا برستا ہے اور آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کے نشان چھوڑ جاتا ہے یہ کوڑا کبھی چنگیز کی شکل میں نمودار ہوتا ہے کبھی ہلاکو کی صورت میں کبھی تیمور کی صورت میں کبھی نادر شاہ کی صورت میں کبھی ٹرم کی صورت میں تو کبھی آپس میں لڑ لڑ کر مرنے کی صورت میں قدرت کی طرف سے یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اسلح کا جذبہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائے یہ اسلح کی طرف متوجہ کرنے والے مٹھی برا ناصر کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کی تظلیل کی جائے قدرت جلد کسی قوم کو عذاب نہیں دیتی بلکہ آخری وقت تک سملنے کا موقع فراہم کرتی ہے آخری اور کاری ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب خیر کا انصر قومی جسد خارج ہو جاتا ہے تب آتی ہے بربادی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ پاک کے گھر کا یہ غلاف ایسے زور سے اڑا ہے اللہ نے کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں پر ذریل و خوار کر کے ہی دکھایا ہے کوئی نہ کوئی دہشتناک واقعہ رنمہ ہوتا رہا ہے کچھ دن پہلے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ اے حج پرانے والے مسلمانوں تمام مسلمانوں کے لیے پیغام لے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ تمہارا رب تم سے سخت ناراض ہے سخت غصے میں ہے ورنہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی اس بار بھی موسم کے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور ہم مسلمانوں کی بدعمالیاں کس حد تک کو تجاوز کر رہی ہیں یہ ہر شخص جانتا ہے اس لیے توبہ کرنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار پڑھنے کا وقت آ چکا ہے اس سے پہلے کہ توبہ کا درب ہی اللہ اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے بند کر دے اور مسلمانوں کا رونا گڑ گڑانا بھی بے مانی ہو جائے خدارہ مسلمانوں جاگ جاؤ اور سجدوں سے اللہ کی ناراضگی کو دور کر دو اللہ پاک ہمیں ہر بے حیائی اور برائی کے ارتکاب کرنے سے بچنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین